پنجاب اسلملی کا ازلاس پروڈکشن آرڈر کے باوجود نظیر چوہان کو پیش نہ کیا گیا سپیکر چودری پروے زلاہی اصولی موقع پر ڈٹ گئے پروڈکشن آرڈر جاری کیے اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہوا سپیکر کا وزیر قانون سے استفساد ازلاس پیر تک ملتوی پروے زلاہی بولے نظیر چوہان پیش نہیں ہوں گے تو قانون سازی بھی نہیں ہوگی سروسز ہسپتال میں لفٹیں خراب سیڑھیوں سے والائی منزل پر لے جاتے مریض دھم توڑ گیا موت پر انتظامیاں کو ہوش آ گیا سیکٹری سپیشلائز ہیلکیئر آمیر جان کا سٹی فارٹی ٹو کی خبر پر نوٹس ایم ایس سے رپورٹ طلب کر لی اسپتال کی لفٹیں فوری بحال کرنے کا حکم ایم ایس نے تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی کرونا کی چوتھی لہرہ آ گئی مگر مارکٹس میں ویکسینیشن سینٹر نہ بنے شہر کی سینکنوں مارکٹس نظر انداز دکاندار ملازم خریدار وبا سے غیر محفوظ شالم مارکٹ میں ویکسینیشن سینٹر بنا کچھ روز بعد غیر فعل ہو گیا ہال روڈ، رنگ بحل، اردو بازار، آٹو مارکٹ، بادامی بار اور دیگر مارکٹس کے تاجر ویکسینیشن سینٹر کے منتظر شملہ پہاڑی، نادرہ میگا سینٹر میں کرونا سیٹیفکیٹ کا اجراح بن شہری متصل فرنچائزز سے دو سو پچاس روپے میں سیٹیفکیٹ بنانے پر مجبور نادرہ میگا سینٹر کے باہر آویزہ بینر پر ساندھا سینٹر جانے کی ہدایت سرکاری اسادزہ اور ملازمین کرونا سیٹیفکیٹ کے حصول کے لیے خواہر سیڈیسز ہسپتال کی ڈینگی وارڈ خود ڈینگی وائرس کے نرغے میں وارڈ سے متصل لون، کارٹ، کبارڈ اور ناکارہ سامان سے بھر گیا نکاسی آبنا ہونے سے لون جوہر کا منظر پیش کرنے لگا لون میں ڈینگی لاروہ کی بھرمار، مصروں کی افضائش جاری، انتظامیہ غافل برسات کے موسم میں بھی صفائی کو یقینی نہ بنایا عید پر صفائی کرونا کنٹرول اور انصداد پولیو وزیرعالہ کمیشنر لاہور کی خدمات کے محترف محمد عثمان صوبے کے نمبر ون کمیشنر قرار تعریفی سند ملے گی محمد عثمان کی انتظامی کوششوں کو ایدان وزیرعالہ نے سرہا ڈی سی لاہور مدسر ریاض سی ایو 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 ایم سی رافیہ حیدر کو بھی تعریفی سند ملے گی پابندی کے باوجود صوبائی وزراء کے گھروں کی تازین و آرائش کی تیاریاں محکمہ خزانہ نے ڈیڑھ کروڑ جاری کر دیئے فنڈز ڈیو آر میں وزراء کی رہائش گاہوں پر خرش ہوں گے عوام کے لیے بجلی کا ریلیف ساتھے میں نمک کے برابر نیپرا کی بجلی سات پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری تیسری سیماحی میں ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی سستی ہوگی کمی کا اطلاق اکتوبر دوہزار اکیس سے ہوگا زبرو حالی کے شکار بڑے آدامی منصوبوں کی سنی گئی میٹرو بل سرویس کی بحالی کے لیے تیس کروڑ کے فنڈز منظور جنگلوں کی پینٹنگ سٹیشن کا تعمیراتی کام برکی سیڑھیوں کی مرمت ہوگی مفاد عامہ کے سرکاری کام میں پی ایچ اے آڑے آ گیا خیابانی فردوسی پر ٹریفک بحالی منصوبے کے لیے درختوں کی کٹائی کی اجازت نہ دی منصوبہ دوہزار انیس سے زیرہ التوا چیف انجینئر کا پی ایچ اے کو خط منصوبوں میں حائل رکاوٹ دور کرنے کا حوالہ دیا بروقت ٹیکس دو انعامات حاصل کرو ٹیکس ریکاوری بہتر کرنے کے لیے ایکسائز کی نئے سکیم شروع جولائے میں ٹوکن، پراپرٹی، پروفیشنل ٹیکس کی ادائیگی پر انعامات ملیں گے ایڈیشنل ڈی جی رزوان شیروانی کا حدف کے لیے تمام وسائل بروے کار لانے کا عظم الڈی اے کا اہم اقدام شہریوں کو آن لائن چالان اور ادائیگی کی بروقت سہولت دے دی گئی سسٹم سے اوبرسیز پاکستانی بھی مستفید ہوں گے چالان نمبر بزریا میسیج محصول ہوگا ڈی جی الڈی اے نے ای پیمنٹ کی منظوری دی سکول کھلنے کا اعلان ہوتے ہی اسادزہ کی انصداد پولیو کے لیے ڈیوٹیاں لگ گئیں بچوں کو کون پڑھائے گا وزیر اعلیٰ اور وزیر تعلیم اسادزہ کی پولیو ڈیوٹی کا نوٹس لیں اسادزہ کی تنظیم کا مطالبہ غیر تدریسی ڈیوٹیاں ختم نہ کرنے پر احتجاز کا اندیا دو سے چھے اگست تک اسادزہ کی پولیو ڈیوٹیاں لگائے گئیں لاہور بورڈ کے تحت آج میٹرک سائنس کا پہلا پیپر پہلی گروپ میں کیمسٹری دوسرے گروپ میں جنرل سائنس کا پیپر ہوا تین لاکھ ہاتھ سو امیدوار پرچے دیں گے کرونا ایسو پیس پر مکمل عمل درامت امتحانی سینٹرز میں دفعہ ایک سو چوالیس نافس کینٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات کا مارکہ وارڈ دس پر ایک سو نماسی امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے وارڈ ایک سے پانچ تک ایک سو چھے امیدوار الیکشن میں حصہ لینے کو تیار وارڈ چھے سے دس تک تراسی امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے آئندہ تین روز تک کاغذات کی جانش پر تعلق ہوں کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات امیدواروں کی انتخابی مہن جاری بیدیاں روڈ وارڈ آٹھ سے نون لیگ کے امیدوار نئیم شہزاد بھٹی کی علاقہ مکینوں سے ملاقات کہا موقع ملا تو دوبارہ علاقائی مسائل حل کرنے میں بہتر کردار ادا کروں گا لاہور ہائی کورٹ کا ال ڈی اے کے خلاف بڑا فیصلہ جیل روڈ گلبرگ موڈل ٹاؤن اور دیگر علاقوں کی کمیشل آئیزیشن فیس غیر قانونی قرار کمیشل آئیزیشن فیس کے خلاف دوہزار چودہ سے دوہزار بیس تک دائر درخواست منظور جسس آئیشہ ملک نے سات سال بعد تہتر درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا اُبلتے گھٹر گلیاں جوہر شہر کے مختلف علاقوں میں سیورس کا پانی جمع علاقوں میں تافن پھیلنے لگا پکی ٹھٹھی مصری شاہ گھڑی شاہو چنگی عمر صدو صدر سوطر محلہ میں مسائل حل نہ ہو سکے شہری پریشان ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی انیکشن ڈسپوزیبل سرنجز بنانے والی چوبیس کمپنیوں کے لائسینس منسوخ کر دیئے سرنج کے فروخت کے لیے بیجز کی تفصیلات طلب اسپتالوں میں استعمال ہونے والے ریوائیتی انجیکشن ختم اب پورے پاکستان میں آٹو ڈیسیبل سرنج استعمال ہو سکے گی ڈریپ نے اکیس فلمز کی چوبیس پروڈکشن کی ریجسٹریشن کینسل کر دی نوٹیفکیشن جاری اسلام آباد میں نور مقدم کے قتل کا معاملہ فورنزیک سائنس لیبارٹری میں ملزم ظاہر جدون کا پولی گرافک ٹیسٹ مکمل ظاہر جعفر سے بیس سوالات کے جوابات لیے گئے ٹیسٹ ریپورٹ اسلام آباد بھیجوائی جائے گی نشتر کالونی میں دس سالہ بچے سے بدفیلی ملزم پکڑا گیا ملزم ارتان نے مسجد کے واش روم میں بچے سے بدفیلی کی پولیس نے کارروائی شروع کر دی مصری شاہ میں بینک سے پیسے نکل دا کر نکلنے والا شہری لٹ گیا ڈاکو تیس ہزار نقدی موبائل اور دیگر سامان لے اڑے مقدمہ درج نائرہ قتل کیس ملزم ظاہر جدون اور اس کے بھائی کی سی سٹی بھی فوٹس کو شہادت کا حصہ بنانے کے لیے درخواست پر سمار عدالت نے سی آئیے پولیس کو ہدایات جاری کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی پنجاب بار کانسل کے دو عہدداروں نے استیفے دے دیئے وائش چیئرمن پنجاب بار کانسل امجد اقبال خان اور چیئرمن ایگزیکٹیو کمیٹی سردار عبدالباسف مصطفی نئے عہدداروں کے انتخاب کے لیے جنرل ہاؤس اجلاس کل طلب فرحان شہزاد کو وائش چیئرمن حاجی افزل کو چیئرمن ایگزیکٹیو کمیٹی نامزد کیا جائے گا سی سی پیوں لاہور اور ڈی آئی جی آپریشن کی ہائی کورٹ بار آمد ہائی کورٹ بار عہدداروں سے ملاقات احاطہ ہائی کورٹ بار میں سہولیات کی فراہمی پر تبادلے خیال غلام محمود ڈوگر کا ہائی کورٹ بار میں خدمت سینٹر کے قیام کا اعلان ادھاکارہ میرہ کے تقزیبے نکاہ اپیل کیس پر سمات ادھاکارہ کے وقلہ سے تفصیلی دلائل تھلن اتیکو دہمان کے وقلہ نے جواب جمع کرا دیا سمات دو ستمبر تک ملتوی میرہ نے فیملی کورٹ کے فیصلے کو سیشن کورٹ میں چیلنز کر رکھا ہے ایڈیشنل سیشن جج احسن محبوب بخاری کا کیمپ جیل کا دورہ معمولی جرائم میں ملبس 38 قیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیا فازل جج کا جیل بیریکس، ہسپتال، کچن اور سکول کا دورہ قیدیوں کو دیے جانے والے کھانے کا مایار چیک کیے سی آئی اے میں متعدد افسران کے تقرر تبادلے انسپیکٹر دانش آصف رانجا انچارڈ سی آئی اے اقبال ٹاؤن تائیونار انسپیکٹر حسنین حیدر کا انویسٹیگیشن ہیڈ پوارٹر سے سی آئی اے تبادلہ کر دیا گیا لاہور میں کتنی زکاة کمیٹیاں قائم، کتنی چیئرمن نامزر، کتنا فنڈ ملا اور تقسیم ہوا تفصیلات ایوان میں جمع لاہور میں ایک ہزار دو سو چوراسی کمیٹیاں قائم، ایک ہزار ایک سو تراسی کمیٹیوں کے چیئرمن نامزر کمیٹیوں کو رمہ سال اکتیس کروڑ چونسٹھ لاکھ سینتیس ہزار روپے ملے مذکورہ رقم بیس ہزار انہتر افراد کو مخلف مد میں دی گئے پنجاب خود آتھارٹی ریسرٹس ونگ کا بڑا کارنامہ دودھ اور مسالوں کی چیکنگ کے لیے عالمی میار کی ٹیسٹنگ کٹ تیار کر لی ٹیسٹنگ کٹ نے ابتدائی مراحل کامیابی سے تیہ کر لیے مزید جانس کے لیے سائنٹیفک پینل کو بھجوائی جائے گی گورنر پنجاب سے ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری کی ملاقات پارلیمانی امور آزاد کشمیر الیکشن کے بارے میں تبادلہ خیار گورنر سے چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا سید عبدالخبیر آزاد کی بھی ملاقات محرم الحرام میں قیام ام اتحاد بین المسلمین پر زور پاکستان ریڈی میٹ گارمنٹس اینڈ منفیکچر ایسوسییشن کے وفد نے بھی چودری سرور سے ملاقات کی مسائل سے آگہ کیا ممکنہ سلاب سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت ان ایکشن وزیرعالہ کی زیر صدارت اجلاس اربل فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر غور اسمان بزدار کا متعلقہ محکموں کو چوبیس گھنٹے الیرٹ رہنے کا حکم انگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک سو اسی فلڈ کیم قائم کرنے کا فیصلہ وزیر ریلوے آزم سواتی کا مغل پورا ڈرائی پورٹ کا دورہ چیئرمن کسٹمز ایجنٹس امجد چودری نے کسٹمز کلیرنس میں درپیش مسائل سے آگاہ کیا ڈرائی پورٹ کی آمدھن وزنس سکوپ سے متعلق بریفنگ دی گئے نوٹ رکیاتی سکیموں کے پی سی ون منظور سیکٹری مادنیات آمیر اجاز اکبر کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے ایڈیشنل سیکٹری سمیہ سلیم ڈیپٹی سیکٹری آتھکا بخاری کی شرکر ویجن ڈیجیٹلائزیشن کے مطابق مزید سکیموں کی منظوری بھی گلاب دیوی انڈرپاس پر تعمیراتی کام جاری ڈی سی تعمیراتی کام کا جائزہ لینے کے لیے سائٹ پر پہنچے پروجیکٹ کی تکمیل کے دورانیے کام کی رفتار چیک کی ادھر ڈی سی کی زیر صدارت اجلاس پولیو مہم کے آغاز کی تیاریوں کا جائزہ ڈاکٹر فیصل حاشمی پنجاب کی ٹوریزم ڈیویلٹمنٹ کارپوریشن کی سٹینڈنگ کامیٹی کے ممبر مکرر فیصل حاشمی بغیر تنخواہ اور مراد کے ذمہ داریاں سر انجان دیں گے ادھارے کی ماکیٹنگ اور منصوبہ بندی کی حوالے سے مدد فراہم کریں اہلیہ گورنر پنجاب پروین سرور کی خواتین کالج شاد باگ آمر شجرکاری مہم کے تحت اجسالزہ طالبات کے ساتھ پودا لگایا پرنسیپل میسیس روبینہ سیف، میسیس سلمہ سجاد، میس ستیا اور دیگر ٹیچرز موجود تھی گورنمنٹ ایسوسییٹ کالج فار ویمن چونگ میں مصرر جمشید چیما نے پودا لگا گورنمنٹ گریجویٹ کالج خواتین اسلام پورا میں شجرکاری ایڈیشنل سیکٹری پلیننگ تاریخ حمیر بھٹی سیکٹری کالجز ڈاکٹر زیاو رحمان نے پودا لگایا تخریم میں طالبات کی جانب سے ملی نغبے پڑھے گئے کوئن میری کالج میں بھی شجرکاری مہم ڈریکٹر کالجز زیاو رحمان نے پودا لگایا شاد باگ ٹوکے والا چوک میں کرشی جامع شیری کی فلوٹ ایکٹیوٹی جامع شیری کی فری سیمپلنگ کروائی گئی سیکٹروں افراد نے کرشی جامع شیری مفت بھیا کرشی جامع شیری کی بوتلیں داریائی فلوٹ پر دستیاب منیجر ساد خلیجی بولے فلوٹ ایکٹیوٹی کا مقصد حفظ کے موسم میں تھنڈا مشروع پلانا ہے ایڈیشنل آئی جی محمد شہزاز سلطان کی آج سالگیرا ہے دوست احباب عزیزوں اور اشتداروں کے جانب سے مبارک بات کے پیغامات نے فاہشات کا اظہار اور قومی ویٹ لفٹر تہہا طالب ٹوکیو اولمپکس میں شرکت کے بعد وطن باپس لاہور ائرپورٹ پر ڈھول کی تھاپ پر شاندار استقبال پھولوں کی پتیاں نشاور مددہوں کی سٹار کے ساتھ سیلفیاں حکومت نے تابون کیا تو آئندہ گول میڈل لاؤں گا تلہا کی گفتگو